ایک نیجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں سینئر تجزیہ نگار اور قابل قدر صافی ایرونو رشید صاحب نے کہا کہ پاکستان چائنہ سے جدید ایف سولہ تیاریں خرید رہا ہے اور سو کے قریب یہ تیاریں خرید دے جائیں گے انہوں نے کیا کہا آپ کو کلپ میں سنواتے ہیں مثلا ایک سو جہاز پاکستان حاصل کرنے والا ہے اگلے چند دنوں میں خبریں آئیں گی چائنہ سے یہ ویسے وہ جائنٹ وینچری ہے وہ ایف سکسٹین کی جگہ وہ بھی انڈیا والے بھی نئے تیاریں خرید ہیں بہت سی چیزیں جو ہاتی ہیں وہ راز ہوتی ہیں وہ بتائی نہیں جاتی اس کی تفصیلات کم از کم نہیں بتائی جاتی انہوں نے اس میں دو باتیں کہیں ہیں ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ چائنہ کا جدید ایف سولہ تیارہ چائنہ چونکہ ایف سولہ تیارہ تو استعمال نہیں کرتا ایف سولہ کے ہمپلہ جو ان کے پاس تیارہ ہے وہ جو یہ ٹین ہے اور جیسا کہ مختلف تجزیہ نگار اور مختلف میڈیا آٹلیٹس سے یہ نیوز آ رہی تھی کہ پاکستان چائنہ کے جدید جی ٹین سی جو سب سے ایڈوانس ورین ہے جی ٹین کا اس کو پرچیز کرے گا ایک یا دو سکارڈرن یعنی کہ چھتیس تیارے خریدے گا لیکن چونکہ انہوں نے اس خبر میں اس کلپ میں جو آپ کو سنوایا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان سو کے قریب تیارے خرید رہا ہے تو اندازہ یہی لگایا جا رہا ہے کہ پاکستان شاید پانچ یا چھ سکارڈرن کے اندر جی ایف سیونٹین کے علاوہ جی ٹین سی کی ریکروٹمنٹ بھی کرے گا یعنی کہ پاکستان فضائیہ جی ٹین سی کو سو کے قریب خریدے گی اور ہو سکتا ہے کہ اس کی جو جائنٹ پروڈکشن ہے یا جو اسیمبلنگ ہے وہ پاکستان کے اندر بھی کی جائے اس کا چانس تو کم ہی ہے اس سے پہلے بھی چونکہ پاکستان چائنہ کی چنگڑو ائرکرافٹ کارپوریشن کے ساتھ مل کے جی ایف سیونٹین بنا رہا ہے اور جی ٹین سی بھی چونکہ چنگڑو ائرکرافٹ کارپوریشن کا ہی تیارہ ہے تو یہ غالب امید کی جا رہی ہے کہ شاید پاکستان کے اندر اس کی اسمبلی لائن لگا دی جائے اگر اسمبلی لائن نہیں تو کم از کم پاکستان اس کے اندر جیسے مراج ری بیلڈ فیکٹری قائم کی تھی اس طرز پہ پاکستان کے اندر اس کی اور ہالنگ اور دیکھ بال کے لیے مختلف سیٹ اپ بھی پاکستان ریڈناٹیل کمپلیکس کامرہ کے اندر لگایا جائے گا جی ٹین سی جی ایف سیونٹین بلاگ تھری کی نسبت زیادہ وزن لے جانے کے قابل ہے اور اس کے جو منوری بیلٹی ہے اور جو اس کے دیگر فیچر ہیں اس میں بھی یہ کافی جدید تیاروں کے ہمپلہ ہے جیسا کہ جو 4.5 جنریشن کے تیارے ہیں جن میں رفال، یورو تائفون، جیس گریپن وغیرہ شامل ہیں اس فیرست میں جی ٹین سی بھی شامل ہے جی ٹین سی چائنہ کا سب سے جدید ترین تیارہ ہے جی ٹین سی چائنہ کا سب سے جدید سنگل انجن تیارہ ہے اس کے علاوہ جو چائنہ کے لیے تیارے ہیں وہ سارے ٹین انجن ہیں سنگل انجن تیارہ اپریٹ کرنے میں آسانی سے جس کو اپریٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کی اپریٹنگ پاسٹ بھی کم ہے اس لیے غالب امکان یہی ہے کہ پاکستان جی ٹین سی ہی کو پریفر کرے گا جہاں تک بات ہے جی ٹھلٹی ون کی تو جی ٹھلٹی ون اس وقت ٹیسٹور ایویلویشن کی فیز میں ہے جیسے ہی وہ ٹیسٹور ایویلویشن کی فیز کو کلیر کرے گا تو پاکستان ائر فورٹ ویارے کو خرید سکتی ہے اور ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ تئیس مارچ یا تئیس مارچ سے پہلے یہ تیارہ منظر عام پہ آ سکتا ہے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تمام دوستوں کا بہت شکریہ اللہ حافظ